اب تمہاری شادی آنے والی ہیں تو آنے والی کو دیکھو نا کتنی بڑی قربانی کر کے آ رہی ہے گھر، ماں باپ، بین بھائی، سہیلیاں، محول، ہر چیز چھوڑ کے آ رہی ہے تم آتے ہو اس کو کڑاہی میں ڈال لو تو اس کا کیا حال ہوگی اور جتنی کوئی مشین قیمتی ہوتی ہے اس کی ڈائی اس سے بھی قیمتی ہوتی ہے ڈائی، سانچا، انگریزی میں ڈائی کہتے ہیں اور دو میں سانچا مرسڈ ڈیز کا جو سانچا ہے جس میں مرسڈ ڈیز ڈھلتی ہے وہ مرسڈ ڈیز سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے اس پہ کوئی ذرا بھی خراش آ جائے نا اس تو تبدیل کر دیتے ہیں، نیا لگاتے ہیں یہ جو دو تین سال ایک ہی موڈل چلتا ہے کہ نیا موڈل لانے کے لیے کروڑوں ڈالر پھر خرچ کرنے پڑتے ہیں کہ نئی ڈائی بنانی ہوتی ہے نیا سانچا بنانا ہوتا ہے اس لئے تین سال ایک ہی موڈل چلتا ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی مشین انسان ہے جس کا سانچا ماں ہے جس کی ڈائی ماں ہے مرسیڈیز کے سانچے پر خراش پڑے تو بدل دیتے ہیں اور ماں بن گئی ہے بچی اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے سسر اس کو ڈانٹ رہا ہے ساس اس کو ڈانٹ رہی ہے نمدیں اس کو ڈانٹ رہی ہیں دیور اس کو ڈانٹ رہی ہیں خامد اس کو ڈانٹ رہا ہے تو ڈائی اندر میں تو پرزے پرزے ہو گئی نا آج کل بچے پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہیں کہ ماں پر وہ تشدد ہوتا ہے ماحول کہ اس کا اُلٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ بہت کم ہے کہ آنے والی بڑی زولدار ہوتی سارے نے آپ بولا لیں گی لیکن یہ بہت کم ہے زیادہ یہی ہے کہ آنے والی ایک عذاب میں فس جاتے ہیں تو اس لئے میں نے کہا بیٹا ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ لڑکا بھی گھر چھوڑے لڑکی بھی گھر چھوڑے اور اپنا الگ گھر بس آئیں تاکہ دو کے مسائل ہوں اب جو بشاری جاتی ہے وہ سارے گھر کی خدمت اس کے ذمہ ہو جاتا ہے ماں کی بھی کرے ساس کی بھی کرے سسر کی بھی کرے خامند کی بھی کرے خامند کی بہنوں کی بھی کرے گھر کے برطن بھی صاف کرے جارو بھی دے سارے کام اس کے ذمہ ہوتے ہیں تو میں پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محول کیسے آنکھوں پہ پٹی بان دیتا ہے ٹھیک ہے میری شادی ہوئی فیصلہ بات میرا گاؤں اس وقت وہاں بجلی بھی نہیں تھی تو میری بیوی شہر سے اور ویشت زدہ ہماری جانگلی زبان وہ سمجھتے نہیں تھی چپ کر کے بیٹھی رہتی تھی تو وہ پھر میرے پاس روتی تو اسی بولی جاندے ہو میں پتہ ہی نہیں لگتا تو اسی آگ کی رہے ہو ایسی کیفیت اور اللہ نے آنکھ کھولی تو نوکر کھانے والے کھلانے والے پکانے والے سودہ لانے والے حقہ بنانے والے حقہ کا ایک مستقل نوکر ہوتا تھا جس کا کام تھا صبح حقہ تیار کر کے رکھنا اور پھر اثر کے بعد دوبارہ حقہ تازہ کر کے رکھنا اس وقت حقہ پر پوری مجلس لگا کرتی تھی تو میں نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا کہ میری ماں کو اچھا پکانا بھی نہیں آتا تھا روٹی گول نہیں بنا سکتی تھی چونکہ سارا کام تو نوکرانیاں کرتی تھی تو میری ماں کو ککن نہیں آتی تھی اور نہ ہی کوئی روٹی پکانے آتی تھی بطور عورت چھوہ بہت وہ جانتی تھی لیکن چونکہ کام کرنے والیاں ہوتے تھیں تو ان کا بھی ضرورت نہیں پڑی اب اس ماحول میں جرگہ پوری مجلس شورہ بیٹھی ہے پوری فیملی کے عورتیں کٹھی ہیں اور گفتگو کیا ہو رہی ہے تیری ماں تا چلے تے سڑ دی پئی ہون دی تے بیگم تیری ٹھوکتے پیوڑے تے بیٹھی ہون دی ٹھوکتے منجی تے بیٹھی ہون دی اور میں ہس پڑا میں نے کہا میری ماں کدا چلے تے سڑ دی میں نے کہا میہمی تا اسے ماں آئی چو جمعہ میری ماں نو تو ہون دی پکاونہ نہیں ہمدہ تو کدا چلے تے سڑی ہے جو میری بیگم ٹھوکتے بیٹھی تے ماں چلے تے سڑ دی پئی میری ماں صرف نگرانی کے لیے جاتی تھی کیا پکر آیا کیا ہو رہا ہے بس یا جب کھانا تیار ہو جاتا تھا تو نوکروں کو تقسیم کرنا ڈیرے والوں کو تقسیم کرنا مہمانوں کو تقسیم کرنا گھر میں اپنے بچوں کو دینا یہ ماحول ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ڈیمانڈ ہے کہ اے بھی جھاڑو پکڑ کے شروع ہو جائے تو دیکھو بیٹا ایک منفی مزاج ہوتا ہے جو ممبر پہ بیٹھے تو منفی ہوگا جو گھر میں جائے گا تو ہوگا جس جگہ جائے گا وہ الٹا ہی ہوگا تو میں تمہیں اس سے نکالنا چاہتا ہوں کسی طرح